پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل وزیراعظم کی رہائش کا پر نون لکھا اجلاس اجلاس میں مسلمنگ نون کی سینر کی عادت شریک ہے اجلاس میں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ وفاقی وزیر رانا سنولا آیا صادق شریک ہے جلاس میں تمام قانونی اور آئینی آپشنز پر مشاورت جاری ہے سلمان تاریخ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس اجلاس کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں سلمان کہیے گا کون کون سے رہنما لگی اس اجلاس میں شریک ہیں اور مشاورت کی جارہی ہے جی موڈل ٹاؤن میں صدر مسلمنگ نون اور وزیراعظم شباز شیف کی رہائش گاہ پر مسلمنگ نون کا جو ہے وہ آلہ سطح اجلاس جاری ہے جس میں سینئر قیادت مسلمنگ نون کی شریک ہے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ اور دوسری طرف عمران خان کی جانب سے جو مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے اس حوالے سے اس اجلاس کے اندر مشاورت کی جاری ہے سینئر لگی قیادت کے ساتھ اس میں خواجہ ساد رفیق موجود ہیں یاد صادق موجود ہیں وزیر قانون آزم نظیر تارر بھی موجود ہیں عطاولہ تارر بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رانہ سناولہ بھی اس اجلاس میں موجود ہیں اس اجلاس کے اندر پنجاب اسمبلی کی تحلیل کو روکنے کے حوالے سے جو تمام آپشنز ہیں اس پر بھی تفصیلی مشاورت کی جاری ہے آزم نظیر تارڑ جو ہیں وہ قانونی معاملات پر جو ہے وہ بریفنگ بھی دے رہے ہیں کہ کیا کیا آپشنز قانونی طور پر جو ہے وہ اپنائی جا سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ ہی جو عمران خان کے جانب سے جو مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے الیکشنز کے حوالے سے تو اس پر بھی جو ہے اس اجلاس کے اندر مشاورت کی جاری ہے اور اس کے اندر حکمت عملی آئندہ کی مسلمی قنون کی جانب سے تیک کی جائے گی کہ آیا مذاکرات کے حوالے سے جو پیشکش کی گئی ہے عمران خان کی جانب سے اس کا رد عمل کیا دینا ہے اس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے اور دوسری طرف پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ اگر آتا ہے تو اس حوالے سے تحریک عدم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ اور گورنر راج سمیت دیگر تمام قانونی آپشنز ہیں اس کو کیسے بروئی کار لانا ہے تو اس وقت یہ موڈل ٹاؤن رہائش گاہ پر شہباز شریف کی رہائش گاہ پر مسلمی قنون کا آلہ سطح اجلاس جاری ہے جس کے اندر مسلمی قنون کی جانب سے اپنی آئندہ کی حکمت عملی تیہ کی جائے گی ٹھیک ہے آپ نے اپ ڈیٹ کے آپ کا بہت شکریہ